تو جس شہر میں یہ جوان شہید ہوا اس شہر کا نام ملوپی رندو ہے اور سب بین بھائیوں کو پتہ ہے نیٹ پر فرش کر فکتے ہیں کہ بہت انچی پہاڑی ہے ایک طرف دریا ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے اس کے پہلی بات جو وعدہ اس جوان نے اپنے امی ابو کے فاتھ گیا تھا وہ وعدہ وفا کر گیا ہے اس وعدے کو اس نے پورا کر دیا ہے آگے ویڈیو دیکھیں جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا رکھا ہے اسمانوں میں لوٹ کر پھر کوئی نہیں آیا اسلام علیکم تمام بہن بھائیوں سب کا کیا حال ہے اللہ کریم شکر سے آپ ٹھیک ہوں گے جہاں رہی خوش رہیں آپ آدھ رہیں تو پیارے بہن بھائیوں آپ کی دعاوں سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میری کوئی ویلوگ کے بارے میں نہیں ہے آج کی میری سپیشل ویڈیو ایک نوجوان کے بارے میں پہلے میں اس نوجوان کا تمام بہن بھائیوں کو تعرف کرواتا جاؤں ان کا نام تھا شفقت ریعاو شہید ان کا تلق ہمارے گاؤں ڈھاک جنجوہ سے تھا زلہ خوش آپ سے شفقت ریعاو شہید آرمی میں تھے ان کا آرمی نمبر تھا آر ایف فک فیٹ ون تری ون پنجاب ریجمنٹ فیون ٹی ون تو پیارے بہن بھائیوں آج یہ ویڈیو سپیشلی میری پیارے بھائی شفقت ریعاو شہید کے لیے ہے جن کا تلق ہمارے گاؤں ڈھاک جنجوہ زلہ خوش آپ سے آئے تو سپیشلی ان کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دو ہزار نو میں وہ شہید ہوئے تھے ان کے دل میں کیا کیا خواب تھے کیا کیا حفرت تھی انشاءاللہ تعالیٰ فابہ بہن بھائیوں کے فاتح شیئر کرتے ہیں انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوا تھا کیا خواب تھے ان کے آپ بہن بھائیوں کے فاتح شیئر کرتے ہیں رات کو میں بیٹھا ہوا تھا کافی ٹائم تھا تقریباً ایک ڈیلڑ بجے کا ٹائم تھا تو مطلب ہے ہمارے پیج بنا ہوئے ڈھاک جو ہمارا گاؤں ہیں اس کے نام سے پیج بنا ہوئے تو اس پہ پوسٹ ہوئی تھی دو ہزار نو کی شفقت ریعاو شہید کے بارے میں تو میرا دل کیا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے تو سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں نے شفقت ریعاو شہید کے امی ابو کے لئے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کا نام سفدہ ریعاو ہے اللہ پاک اس کو سلامت رکھے میرا بہت اچھا دوست ہے بھائی ہے ایسے میں سمجھتے ہوں جیسے چھوٹا بھائی ہے میرا وہ تو سپیشل ویڈیو میں یہ شفقت ریعاو شہید بھائیوں اس موبیل میں میں نے سب کچھ لکھا ہوئے دیکھ کے میں نے پڑھنا ہے تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنا ہے پیارے بھائیوں آپ کو شفقت ریعاو شہید کے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے شہادت ایک عظیم رتبہ ہے اور شہید کا دنیا اور آخرت میں بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کے لئے کمیابی لکھی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو ایسی شہید کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ نوجوانی میں شہادت کے رتبے سے فیضہ آب ہوئے پیارے بھائیوں شفقت ریعاو شہید تیرہ دسمبر انی فن پچاسی کو ڈھاک جنجوہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم الیمنٹری فکول ڈھاک سے آفل کی اور دو ہزار چھے میں گورمنٹ ہائی فکول راجت سے فارغ ہو کر فروری دو ہزار نو میں پاک فوج جوائن کر لی پیارے بہن بھائیوں پاک فوج کو شفقت ریعاو شہید نے دو ہزار نو میں مطلب جوائن کیا تھا اور دو ہزار نو میں وہ شہید ہوئے تھے تو سب سے پہلے آپ کو بات کرتا ہے جاؤں کہ پنجاب ریج میں فینٹر فیڈ ٹریننگ کے بعد اکھتر پنجاب یونٹ میں پوفٹ ہوئے ٹریننگ کے بعد چوبیف یوم کی چھٹی گھر میں گزاری بخوشی اپنی منزل چوبیف یوم چھٹی ان کی گھر میں گزری اس کے بعد وہ بخوشی اپنی منزل اکھتر پنجاب ریج میں فکردو جانے کی تیاری میں مفروف ہوئے دوستے باپ سے ملے اور آخری دفعہ والدین سے ملتے ہوئے ان کو بیعت اللہ کی زیارت کروانے کا وعدہ کیا اور اپنے ماں باپ سے واپسی کی اجاوط لی تو پیارے بہن بھائیو جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا عام باپ سے اجاوط چاہتے ہوئے اپنے ففر کو روانہ ہو گئے شفقت شہید ہمراہ دے گر تی فپائی ایک مفافر بف میں سوار ہو گئے پانچ اور چھے اگفت کے درمیان دو ازار نو کا واقع ہے پانچ اور چھے اگفت دو ازار نو کے درمیانی شب میں جب یہ گاڑی ملوپی رندو کوئی شہر ہے اس کا نام ہے ملوپی رندو یہ گاڑی ملوپی رندو کے مقام پر پہنچی اور حدفاتی طور پر دریائے نیلم میں جا گری اور بمہ مفافر گاڑی جو دریائے نیلم میں ڈوب گئی کافی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ بھی نہ ملا اتنے تا کہ اس گاڑی میں جتنے مجود شخص تھے ان کی جفت خاکی آج تک نہ مل سکی اسی گاڑی میں ہمارے پیارے بھائی شفقت ریاف شہید بھی تھی اوف یوم کو ہمارے پیارے بھائی شفقت ریاف کو شہادت ملی اور ہمیشہ کے لیے حیات ہو گیا ہے پیارے بہن بھائیوں ان شہیدوں کی یاد میں پاک فوج کی جانب اوف جگہ پر یادگار تختی لگائی ہے جف پر تمام شہیدوں کے نام درج ہیں اللہ باک شہید شفقت ریاف کے درجات بلند کرے تو میرے جتنے تمام ویور ہیں دیکھنے والی میرے ان سے گفارش ہے کہ ان کے لیے بہت ویادہ دعائیں کی جائیں ان کے امی ابو کے لیے بہت ویادہ دعائیں کی جائیں تو ہم اہلیان محمد ریحان خوشابی اور میرے گاؤں جتنا بھی ہے جتنا بھی میرا گاؤں ہیں ہم سب مل کر اپنے بھائی شہید شفقت شہید شفقت ریاف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شہید شفقت کا آرمی نمبر آر ایف فکفیٹ ون تھری ون پنجاب ریجمنٹ فیون ٹی ون ہے تو پیارے بہن بھائیو یہ میں نے سپیشل ویڈیو اپنے بھائی شہید شفقت ریاف کی یاد میں بنائی ہے تو ایک فب علاقے کے لیے میں محفی دینا چاہتا ہوں خوشاب کے لیے کہ ایف انفان کو ہمیشہ یاد رکھا کریں تو آج بھی شفقت ریاف شہید ہمارے دل میں زندہ ہے اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو ہمیشہ صدا سلامت رکھیں اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے میرا بھی چھوٹا بھائی ہے اللہ پاک اس کو اپنے مقصد میں کمیاب کرے تو تمام ویور جتنے بھی ہیں سب ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنا تو یہ میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے یہ تو یاد شفقت ریاف کی تازہ ہو گئی ہے ایک تو سب علاقے کو یہ میری طرف سے میسیج بھی ہے پیارے بہن بھائیوں میں فلام پیش کرتا ہوں شہید شفقت ریاف کو بہت پیارا بھائی تھا ہمارا ہم سے جدا ہوئے کافی عرفہ ہو گئے تو جو اس نے اپنے امی ابو کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس نے اپنا وعدہ وفا کر دکھایا ہے تو ایف جوان کو ہماری طرف سے سلوٹ ہے تو پیارے بہن بھائی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں کیونکہ جب وہ چلا گیا تو جو اس کے مطلبے بنیں پیسے بنیں فوج سے تو اسے اس کے امی ابو نے عمرہ کی جائے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے đi